السلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں جیوگرافی کلاسکس دوسرے چپٹر ہمیں اس کا پڑھ رہے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کمپوننٹس آف میپ ہمارا یہ پورے چپٹر میپ کے بارے میں ہے میپ یا گلوب کیا ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہے ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس کو پڑھتے کیسے ہیں سمجھتے کیسے ہیں کس سمبل کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے کچھ لیکچرز جو ابتدائی ہیں اس چپٹر کے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر آپ وہ لیکچرز سننا چاہیں تو آپ اسی بھی لیلسٹ کے اندر ٹاپک وائز وہ موجود ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سیریز سے جڑے رہیں اور دوسرے تمام سبجیکس کے بارے میں آپ کو نوٹس اور لیکچرز ملتے رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کا سٹارٹ کرتے ہیں کمپوننٹس آف میپ آپ نے تظیرے میں دیکھی ہیں میپ بھی دیکھ رہے ہیں سوچئے ان میں فرق کیا تھا ایک میپ کے اندر کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ایک تصویر میں ہمیں نہیں ملتی ہیں جو میپ میں مل جاتی ہیں میپ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کے بڑی آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے میپ شوز ڈیریکشنز ہمیں ڈیریکشنز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیز کس سمجھ میں کس ڈیریکشن میں کس طرف ہے میپ ہے سکیل میپ میں سکیل ہوتا ہے جس میں فاصلے کا اندازہ دیسٹنس کا اندازہ لگانا کافی آسان ہو جاتا ہے لیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ آر ڈران آن میپ میپ کے اندر اس کے لانگیٹیوڈ یعنی اس کی چوڑائی یا اس کا ارز بلڈ لانگیٹیوڈ یعنی اس کی لمبائی یا اس کا طول بلڈ بھی لکھا ہوتا ہے نشان لگا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھنے میں آسانی دیتا ہے ڈیریکشنز کے ہے اس کی اس کے بعد لینڈ فارمز آر شون بائی کنونشنل سائنس آن ا میپ جو ہمیں سائنس دیئے گئے ہوتے ہیں ان میں جو لینڈ فارمز ہیں وہ بقیدہ واضح کیے جاتی ہیں کہ کس طرف ہیں اس سے پہلے یہ انفرمیشن ہے ہم جو اس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیوڈ اس میں بناتے ہیں اس کا دوسرا نام اس کو پروجیکشن بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کیسے اس کی پروجیکشن کرتے ہیں کیسے اس کو پیش کرتے ہیں now let us have a detailed look on these components اب ہم ان components پر تھوڑا تفصیلی بات کر لیتے ہیں پہلے direction sun rises in the east and sets in the west یہ تو ایک حقیقت ہے عالمی حقیقت ہے سب جانتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی تلو ہوتا ہے اور مغرب میں گروب ہو جاتا ہے if you stand facing east اگر آپ مشرق کی طرف اپنا روح کر کے اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں then on your right is south تو آپ کے right side پہ south ہوگا یا جنوب ہوگا left is north آپ کے behind side پہ شمال ہوگا and on your back is west اور آپ کے پیچھے مغرب ہوگا یہ چار سمتے ہیں east, west, north, south اگر آپ کھڑے ہوں اس طرح سے کہ آپ کا جو چہرہ ہے آپ کے سامنے مشرق ہو تو آپ کی right side پہ south یا جنوب ہوگا left side پہ north یہ شمال ہوگا اور آپ کی back side پہ یا پیچھے آپ کے مغرب ہوگا یہ آپ کے چار directions کی setting بنتی ہے یہ ان چار اطراف میں واضح ہوتی ہیں وہ واقع ہوتی ہیں لینج یہ بھائی سب کھڑے ہوگئے ان کا ممو بھی سورجی کی طرف ہے اور یہاں سے ان کے right side پہ south ہوگا left side پہ north ہوگا اور ان کے پیچھے west ہوگا یعنی مغرب maps are drawn on the basis of directions east, west, north and south are primary directions map ہمیشہ ڈائریکشن کی بیسز بھی ہوتا ہے ہم سمتوں کا خیال رکھتے ہیں بلکہ زیادہ استعمال اس کا ہوتا ہی سمتیں دکھانے کے لئے ہیں اور اس کے چار سمتیں east, west, north, south ہیں یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب ہیں these are called cardinal points ان کو ہم cardinal points بھی کہتے ہیں there are four more directions between the cardinal points ان جو cardinal points ان کے درمیان چار مزید سمتیں بھی بنتی ہیں and these are called secondary directions ان کو ہم secondary directions کہتے ہیں directions help us to find on which side of a place is situated with reference to the other اب اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز کے کس طرف ہے مثلا آپ کے گھر کے جو مغرب کی طرف ہیں اگر ان کی location بتا نہیں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے مغرب کی طرف ہیں یا آپ ان کے گھر کی وجہ سے اپنا ریفرنس بتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے گھر سے مشرق کی طرف ہیں اس طرح سے یہ dimensions یا directions آپ میں ایک دوسرے کو cooperate کرتی ہیں یہ ہیں ہماری cardinal points جو چار ہم نے پڑے ہیں کہ اگر ہم east کی طرف مو کر لیں تو ہمارے right side پہ south ہوگا left side پہ north ہوگا اور ہمارے پیچھے west ہوگا یہ چار ہیں اب جو ہمارے secondary directions ہیں ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ چار تو ہیں ہمارے پاس east west north south اب ان دو دو directions کے center میں ایک direction بنتی ہے جو ان دونوں کو ملانے سے بنے گی اسی سے ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس direction کی location کیا بنتی ہے for example جو north اور east کے center میں آ رہی ہے اس کو ہم north east کہیں گے جو north اور west کے center میں آ رہی ہے اس کو ہم north west کہیں گے south west اور south east اینسی طرح پتہ ایسے چلے گا کہ اگر ہم کہتے ہیں south west تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ south اور west کے درمیان والے سائیڈ ہو سکتی ہے یہ نہ تو اس طرف ہوگی نہ اس طرف نہ اس طرف کیونکہ نام south اور west کا آیا ہے تو یہ اس کے center میں سے گزرے گی اس طرح اگر ہم north east کہتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو north اور east کے درمیان بن رہی ہے وہ north east ہوگی secondary directions ہمارے پاس north east, north west, south east, south west یہ چار ہماری directions مزید بنتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری cardinal points ہیں چار یہ ہمارے secondary directions ہیں چار مزید جو ان چار کے ساتھ یہ چار ملکے ٹوٹل آٹھ ہماری یہ position بناتی ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں کافی اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو map study کر رہے ہیں اس میں کس چیز کی کیا location ہے امید ہے اس چیز کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ